اپنی سوچ ہمیشہ اچھی رکھیں ہم بڑا ہی منفی سوچتے ہیں پاکستان میں پانچ لاکھ کے قریب ڈپریشن کے مریض ہیں جو دوائی کھاتے ہیں ریجسٹر مریض اور جو گھروں میں ساری دادنی سوچتے وہ پتہ نہیں کتنے ہیں ڈاکٹر ان سب کو پہلا سب سے سبق یہ پڑھاتے ہیں کہ اچھا سوچا کرو سوچے مصبت رکھو کوئی بندہ اچھا بچے نہیں ماری نظر میں ساری غلط ہیں محاذ اللہ ساری غلط ہیں یہ ہو نہیں سکتا جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں نا کہ ایک میں ٹھیک ہوں اور دو تین وہ ٹھیک ہیں جو مجھے ٹھیک کہتے ہیں تو میں غلط کہہ رہا ہوتا ہوں اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب حضور نے کہہ کسرت گمراہ نہیں ہوگی تو میں نے کیسے کہہ دیا کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں اور دو چار وہ ٹھیک ہیں جو میرے پیچھے آدھ باندھ کے چلتے ہیں تو ایسا ہے تو حضور غوث عظم نے پہلا سبق یہ پڑھایا کہ سوچیں اپنی اچھی سوچیں رکھیں میٹھا سوچا کریں جو مرد اور عورت دو گزرے ہیں نا مارے سامنے سے اور عورت نے مرد کے کندے پر سار رکھا ہوا تھا تو ضروری نہیں وہ غلطی ہوں وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے وہ عورت بیمار بھی ہو سکتی ہے مصبت سوچیں تھوڑا سا آلہ حضرت فاضر بریلوی علی رحمہ تھا لکھا ہے کہ کسی عالم کو دیکھو نا کبھی نماز کے جماعت کے ٹائم گلی میں تو فٹا فٹ نہ کہہ دیا کرو کہ حضرت صاحب تو جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے یہ جلدی نہ کیا کرو ممکن ہے کہ وہاں پڑھ کے آئے ہو جہاں پندرہ منٹ پہلے جماعت ہوتی ہو اور یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کہ جو آدمی اندر جماعت کر آرہا ہو اس شخص کے تلفظ میں کوئی ایسی کمی ہو جس کا صرف اس عالم کو ہی بتاؤ تو اس کی پھر وہاں نماز نہیں ہوگی بدگمانی برا سوچنا عام ہو گیا ہر آدمی کو ہم دنیا دار جانتے ہیں ہر آدمی کو اس لیے ہمارے کسی سے بھی تعلقات مضبوط نہیں ہوتے کیونکہ وہ اچھا ہی نہیں جب ہم اسے لالچی سمجھ رہے ہیں مطلب ہی سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی تو یہی سمجھ رہا ہوگا سوچیں اچھی رکھیں میٹ ہی رکھیں دوسرا سبق حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھایا ہے کہ جب دین کا کام کرو نا میرے بھائی تو محنت کر کے کرو کوشش کر کے کرو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں حضور غوث عاظم نے دین کا کام اس طرح کیا جس طرح مزدور کرتے دیاتوں میں غریب ہوتے تھے نا مزدور تو وہ بیچارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی کر کے بھی آتا تھا تو پھر بھی کسی نے مٹی گرائی ہوتی تھی نا تو کہتا تھا میرے ساتھ ٹھیکہ کر لے میں تیری مٹی بھی اٹھا دیتا ہوں کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں مجھے ضرورت ہے تو دو چار سو لے کے نا وہ درہ دیکھنا ادھر غوث پاک فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے زہر کی نماز کے بعد اصول حدیث پڑھایا کرتے اثر کی نماز کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر پڑھاتے اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں تین جلسے منعقت کرتے اور جلسے اس طرح کے نہیں جس طرح کے میں کرتا ہوں رٹی رٹائی تقریریں بلکہ غوث اعظم کے کاری صاحب کو اجازت تھی وہ جہاں سے مرضی آیت پڑھ دیتے تھے غوث پاک تفسیر شروع کر دیتے تھے اور دو چار سو پانچ سو لوگ نہیں ہوتے تھے ستر ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا ادھر دیکھنا اب ہفتے میں تین جلسے بھی ہوئے مصروفیت فجر سے شروع ہوئی اور اس کے درمیان غوث اعظم کا مدرسہ تھا اشراق چاشت لے کر زہر تک آپ دار علوم میں پڑھایا بھی کرتے تھے سلاہ الدین ایوبی حضور غوث اعظم کے مدرسے کا طالبی لمحے یہ سبق بھی پڑھاتے تھے غوث اعظم اور بڑی شاندار بات لکھی ہے ملنہ علی کاری نیاب کے علاقات میں مجھے تو مزہ آ گیا پڑھ کے وہ ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا موقع ملتا ہے جو انیورسٹیوں اور کالجوں میں جانے کا تو ہمارے جو جو پرائیویٹ کالجوں والے ہوتے ہیں نا جو بچہ فرسٹ آتا ہے نا اس کی فوٹو لگاتے ہیں بورڈ پہ پتہ ہے نا تو جو فیل ہو جائے اس نے اس کالج میں نہیں پڑھا وہ کس کا ہے میری بات کی سمجھ آئیے آپ ازرات کو جو تو فرسٹ ویزن میں دو تین آئے ان کی تو آپ نے فوٹو لگا دی تو جو فیل ہوئے کیا خوبصورت فکر ہے میرے گوثے پاک کی ناظم تعلیمات ہوتے ہیں ہمارے مدارس میں جو اسباق بانٹتے ہیں جب سبق تقسیم ہو رہے تھے تو غوثی آزم ناظم تعلیمات سے کہنے لگے اس نے کہا حضور آپ کو بھی کوئی پیریڈ دینا ہے کوئی سبق دینا ہے تو حضور غوثی آزم فرمانے لگے نہیں سبق نہیں پیریڈ نہیں تم اس طرح کرو لائک لائک بچے سارے تم رکھ لو اور جو نلائک ہیں وہ سارے مجھے دے دو وہ نلائک جو ہے نا کیا کہا میرے مصطفیٰ کریم نے شفاعتی لی اہل القبائر من امتی فرمایا جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں والے ہوں گے قیامت میں میری سفارج کی برکت سے جنت میں جائیں گے تو نلائک نلائک بچے مجھے دے دو غوثی آزم بچوں کو بڑھاتے یہ سارے دن کی مصروفیت ہے سمجھ آرہی میری بات کی پھر سنیں فجر کے بعد درس ہے پھر اشار چاش سے لے کر زور تک مدرسہ ہے پھر زور کے بعد درس ہے پھر اثر کے بعد درس ہے پھر تین جلسے ہفتے میں اور ستر ستر ہزار کا مجمع یہ سارا آپ کو مصروفیت سمجھ میں آگئی دن کی وہ حدیث گوث پاک کو بھی آتی تھی وہ حدیث گوث پاک کو بھی آتی تھی جو میری طرح کے بندے نے یاد کر لی ہوئی ہے حدیث گوث پاک کو بھی آتی تھی کہ عالم دین اشاہ پڑھ کے سوئے اور صویر فجر پڑھ لے اور آپ ساری رات عبادت کرتا رہے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے یہ حدیث گوث پاک کو بھی آتی تھی لیکن سارے دن کی مصروفیت گزارتے تھے جلسہ بھی کرتے تھے اور جب اشاہ ہوتی تھی نا تو وضو کر کے مسلح پہ بیٹھ جاتے تھے اور پھر فجر تک غوث آدم نماز ہی پڑھتے رہتے تھے فجر تک نماز ہی پڑھتے تھے اپنے گھر والوں سے اجازت لیتے اگر اجازت دینا اور یہ سنت ہے نبی پاک کی صحاہ میں حدیث موجود ہے سیدہ اشاہ صدیقہ کہتے ہیں رات کو جب حضور نوافل کے لئے اٹھتے تو کہتے ہیں ابو بکر کی بیٹی اگر تو اجازت دے تو میں اللہ کو راضی نہ کر لو تو اگر اجازت دے تو میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کون ہوتی ہوں تو حضور فرماتے ہاتھ بھی تیرا ہے ٹائم بھی تیرا ہے تو اجازت دے حضور غوث آدم نے چالیس سال تک عشاہ سے لے کر فجر تک نماز بھی پڑھی ہے اوہ بھائی تھوڑا سا کام کر کے لوگ تھک جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں داستانیں سناتے ہیں میں نے بڑی ڈیوٹی کیا میں بڑا کام کرتا ہوں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی اور پھر تقریر وہ نہیں کہ جب تک نوٹ اچھے برستے رہے تقریر بھی اروج پہ رہی اور جہاں نوٹوں میں کمی آئی وہاں تقریر کا بھی لیول تھوڑا تھوڑا بیک ہونے لگا ہیں جی جس کے آتوں میں نوٹوں کی دت تھی وہ سب سے بڑا عشق کے رسول اور جو بیچارہ ذرا غریب ہے پچھلی صفحوں میں بیٹھا ہے اس کے عشق کے لیے کوئی تھرمامیٹر ہی نہیں اجاد ہوا کہ اس کو بھی تھوڑا سٹھ ٹول اس کا بھی پتہ کر لیں کہ وہاں بھی کوئی عشق ہے کہ نہیں اور کئی بیچارے چھپ کے بیٹھتے ہیں کئی میں نے دیکھیں کمزور ہوتے ہیں نا نہیں دے سکتے پچاس ہزار محفل میں تو نہیں آگے آتے ملاد کی محفلوں میں پیچھے چھپے ہوتے ہیں غریب لوگ میں نے بکل کے نیچے بھی چھپے ہوئے دیکھیں اس لیے کہ کیا کریں نہیں ہیں پیسے تو کدھر جائیں آپ کو پتہ ہے محفل بڑی مہنگی ہے غریب آدمی تو آتی نہیں ڈالتا اتنا مہنگا کون جائے اتنا انچا کون اڑے کہاں سے لائے لاکھوں روپیہ اور جلسہ کرائے ہم نے دین مشکل کر دیا لوگوں کے لئے ناچ سننے کے لئے ابھی پچاس ساٹھ ہزار جیگ میں ہو اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اسٹیج پہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں لیتا میں اور پتہ تب چلتا ہے جب دو ٹکٹوں کے پیسے پہنچ جاتے ہیں اللہ معاف فرمائے یہ مانہ دار ہے یہ کیا انداز ہے میں نظرانے سے مانہ نہیں کر رہا وہ تو حضرت بخاری میں ہے حضرت عمر فاروق کو حضور نے کچھ دیا تھا تو انہیں کہا یارس اللہ ضرورت نہیں تو معبوب علیہ السلام فرمانے لگے جو میں اپنی خوشی سے دوں سمجھ اللہ نے تجھے عطا کیا ہے یہ تو معاملہ اور ہے لیکن مطالبات کرنا اور تیہ کرنا اور چیزوں کو اتنا مشکل کر دینا اور تکلیف دینا لوگوں کو عذیت میں مبتلا کر دینا تو عجیب و غریب شاہ فلسفہ قائم ہو گئے